ہر سطح پہ جو سیلیکشن سٹوڈنٹس کی یونیورسٹیز میں میرٹ پہ ہوگی اتنی آپ کی سٹینڈرڈ اوپر چلی جائے گی پشار میں پی ٹی آئی کی چیئرمین عمران خان نے سرکاری کالجز میں آن لائن داخلوں کا اصطاق کیا لیکن سرکاری کالجز میں داخلہ لینے والے میرٹر کفاس طلبہ طالبات کی رہنمائی کیلئے کوئی کانٹر تک نہیں مختلف ازلا سے آنے والے طلبہ و طالبات اور ان کے والدین پہلی مرتبہ آن لائن داخلوں کے لئے خوار ہو رہے ہیں سرکاری کالجز کے باہر معلومات تو دی گئی ہیں لیکن وہ طلبہ کو مطمئن نہیں کر سکے طلبہ آن لائن داخلے کے لئے اضافی فیس وصولی کا بھی رونا روتے ہیں تو کس طرح اپنی لئے راہ متعین کرے گا اور اگر فار ایک میٹرکولیٹ لڑکی جو جس کے کوئی نبائی ہو نہ جس کا باپ ہو وہ کس طرح اپنی لئے فائٹ کرے کس طرح ایڈمیشن لئے گئے وہ ادھر یہ پام جار کو پھر میں نے دو سو پچاس پہ ادھر جمع کیا اس نے مجھے ابھی تک میسیج نہیں ہے اس نے بتایا کہ آپ مبائل پر میسیج آ جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گی آپ میٹرکل میں ہوئے ہیں اس میں ہوئے میں مجھ کوئی پتہ نہیں ہے اس میں میسیج بھی نہیں آیا بہت مشکل ہے آن لائن سسٹم پر فارم فل کرنے کے لئے لازمی ہوگا تو غریب لوگوں کو اس تعلیم بلکل حاصل نہیں کرسے گا اس کے عشق شاہ پر جائے تو کہتے ہیں کہ بیزی ہے اب میٹرک پاس طلبہ اب کالیجز کے بجائے نیٹ کیفو اور سڑک کنارے لپٹاپ پر آن لائن داخلے کرتے نظرہ رہے ہیں ان کا فی سٹرکچر کے بارے میں بھی کچھ علم نہیں ہے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ حکام کے مطابق سرکاری کالیجز میں پیچیدہ آن لائن نظام کی وجہ سے طلبہ کے داخلے کی تعداد بھی کم ہے اپروڈ نہیں ہوتا وہ بہت کم ہوتا ہے اس کے پرسنٹیج جو ہے نا وہ بہت کم ہے پار ایکزمپل ایک سیشن میں گورنمنٹ کالیج کے تقریبے ترٹی تاؤزنڈ راؤنڈ ایباوٹ فارمز جو ہے نا وہ جمع ہوتے تھے سرکاری کالیجز میں آن لائن داخلوں میں سو روپے کی فیس اب برہی راز ڈپارٹمنٹ جبکہ تیس روپے متعلقہ کبنی کو دی جا رہی ہے کمرمین ناصر نعیم کے ساتھ مسرط اللہ دنیا نیوز پیشاوہ